اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ زندگی عطا کی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا لیا ہے اور ہم نے سے بیشتر اس طرح سے واقع ہے کہ یہ زندگی امتحان کے لئے زندگی ہے لیابو اکو مائیو اکو محسن و مالا کہ وہ جانچے وہ دیکھے وہ آزمائے کہ تم نے سے اچھی عمال کرنے والا قوم ہے انتوں میں حسنی سے دوبراہ امانتِ حباب اس لیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ بات جانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان یہ ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے امتحان یہ ہے کہ ہم اس آسکرہ کی بہتا قدر امتحان کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن یہ کہ امتحان جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو اس سے بہت آگے کا امتحان ہے جیسے کہ اس آئے مبارکہ میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود ولی یعلم اللہ تاکہ اللہ دکھا دے مَنْ يَنْسُرُهُ کون ہیں جو اللہ کا مددگار بنتا ہے وَرُسُلَّهُ اور اس کے رسولوں کا مددگار بنتا ہے بِالغیب بغیر دیکھے آپ مدد کسی کی کرتے ہیں اسے دیکھ کر لیکن یہاں بغیر دیکھے مدد درکار ہے اب یہ مدد کس معاملے میں چاہیے تو اس سے پہلے اس کی وضاحت آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ رسولوں کے ساتھ ہم نے دو چیزیں دی ان کو کتاب بھی دی اخکام دیئے تورا دی انجیل دی قرآن دیا ایک میزان بھی دی والمیزان وزن کرنے والی شے کو میزان کہتے ہیں اور وزن کرنے والی شے دکاموں پہ موجود ہوتی تھی اب تو خیر وہ دوسرے الیکٹرانک کانٹے آگئے ہیں لیکن پہلے وہ ترازو مالوں میں نے جو ہوتی تھی تو ایک ترازو وہ ہے جس سے آلو پیاس تولتے ہیں ڈالیں تولتے ہیں یہاں اس ترازو کا ذکر نہیں میزان ہے وہ لیکن رسول آسمان سے وہ میزان لے کے نہیں آئے ایک اور میزان ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے پیچھے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا وہ بھی میزان ہے وہ انصاف کرنے والی میزان ہے اب ایک بات سوچئے گا اگر اصول یہ ہو کہ جھوٹ بولنے والے کو ہم انعام دیں گے کامون یہ ہو جھوٹ بولنے والے کو انعام دیں گے اور سچ بولنے والے کو دس کوڑے ماریں گے تو وہ جو جج صاحب کے پاس جو ہی میزان ہے نا وہ الٹا پولنا شروع کر دیکھیں تو یہ جو رسول میزان لے کے آئے ہیں یہ صرف وہ جج والی میزان بھی نہیں ہیں اب اس میں بات سمجھ دیجئے انسان جب قانون بنائے گا تو وہ اپنی طرف سے بے شک اپنے پیچھے میزان لگا لے کہ میں تو انصاف کر رہا ہوں لیکن انصاف کر نہیں سکے ایک سادہ سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں ہم سب مرد ہیں نا عورتوں کے حقوق کا ہم تعافظ کر سکتے ہیں اگر ہمیں اختیار مل جائے کہ آپ عورتوں کے حقوق کا تعیون کریں تو ہم عورتوں کو وہ تمام حقوق دے سکتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے ہم چاہیں بھی تو ہمیں ہمارے خیال میں ہی نہیں آئے گا اچھا یہ اختیار عورتوں کو دے دیں کہ تم کو آنے یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے میہ میوی کے طور پر عورتیں فیصلہ کرنے ہیں جیسے عورتیں فیصلہ کریں گے ویسے رہیں گے تو مردوں کا کچھ عمر نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو جب قانون انسانوں نے بنایا ہو تو بے شک آپ میزان برابر بھی رکھ لیں وہ برابر ہوتی نہیں ہے نظر برابر آتی ہے حقیقت میں برابر نہیں ہوتی کیونکہ قانون ہی غلط بنا ہوا ہوتا ہے سرمایہ دار کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ وہ اور مزدوروں کو ایک نظر سے دیکھا جا سکے اور مزدوروں کو اختیار مل جائے تو وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ سرمایہ کیوں تاخزہ دیا جا سکتا جیسے عورتوں اور مردوں کا مسئلہ ہے تو یسے یہ بھی مسئلہ ہے اسی طرح ریاست ایک ادارہ ہے اس کے ادارے ہیں اس کے مالک ہیں تو ریاست جب قانون بنائے گی تو وہ تو یہ کہہ گی کہ جس کو ہم پکڑیں اس کو چھوڑانے کوئی نوے دن نہ آئے جب تک ہم اسے اچھی طرح پھینٹی نہ لگا لے کوئی آ نہ سکے شہری کہیں گے ہمیں آزادی چاہیے نظام کیسے چلے گا تو وہ مالک جب قانون بنائیں گے تو لوگوں کو پھینٹیاں لگا کریں گی نا جیسے کہ لگ رہی ہیں لوگ مسنگ پرسنز ہو جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ڈنڈے والوں کے آگے کوئی کیسے بول سکتے ہیں تو کہنے کوئی میزان ہے حقیقت میں کوئی میزان نہیں ہوگی یہ میزان رسول آسمانوں سے لے کے آئے ہیں جیسے کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں ایسے ہی میزان بھی آسمان سے آئی ہیں اس میزان کا دوسرا نام دین حق ہے اسی میزان کا نام اسلام ہے ہم نے اسلام کو پوجہ پاتھ کا مذہب بنا کے رکھ دیا ہیں اصل میں میزان لے کے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانجلنا معاہم القتاب والمیزان لیقوم الناسو بالقسط تاکہ لوگ انصاف کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اس میزان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا اس میزان کے بغیر ظلم ختم نہیں ہو سکتا اس میزان کے بغیر حقوق نہیں مل سکتے ہیں اس میزان کے بغیر غربت ختم نہیں ہو سکتی اس میزان کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی ان میں سے ہر بات کے لیے میں کم از کم پندرہ پندرہ منٹ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں صرف یہ دعوے کر کے آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں اس میزان کے بغیر خیر و برکت نہیں خوشحالی نہیں غربت کا خاتمہ ممکن نہیں اروج نہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے اس میزان کے بغیر نوئی انسانی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتی جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے کبھی نہیں ان کی طرف جا سکتی ہیوان بنا کے شیاطین اسے کو رکھ دیں گے اور ظلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے اور گندہ ترین مخلوق ثابت کر کے چھوڑ دیں گے اگر اس میزان کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور حقیقی انصاف حقیقی عدل حقیقی خوشحالی یہ مشروط ہے اس میزان کی تنصیب کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سوچئے کہ اگر وہ میزان نصب نہ ہو تو کوئی جھوٹی میزان بھی نہیں نصب ہوتی ہوتی تو ہے نا ہمارے بلک میں اب آپ سوچیں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ میزان نصب ہے یا کوئی اور میزان نصب ہے کوئی اور ہے اسی لئے ظلم ہے اسی لئے غربت ہے اسی لئے ہم آئی ایم آف کے مقروض ہیں تو کوئی اور میزان ہے یہ جو اور میزان ہوتی ہے نا جب کوئی دیکھئے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے روزہ نہیں رکھتا گناہ گار ہے اس نے چوری کر لی گناہ گار ہے اس نے شراب پی لی گناہ گار ہے یہاں تک صرف گناہ ہے لیکن جب وہ یہ کہے کہ اللہ کی میزان کے جگہ پہ میری بنائی ہوئے میزان نافذ ہو بھی نہ یہ گناہ گار نہیں ہے یہ باغی ہے یہ تاوت ہے یہ شیطان ہے اور اس کے ساتھ بندہ مومن کی سازگاری دوستی تعلق داری نہیں ہو سکتا یہ دو اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے اگر بیٹھیں گے تو اللہ کو ناراضی کر کے بیٹھے گا مومن کیونکہ باغی کے ساتھ وفادار کا تعلق کوئی تک نہیں بنتی جب آپ کا دوست آپ کا ساتھی آپ کی دشمن کے سف میں بیٹھاؤ کیا مطلب ہے وہ اب آپ کا دوست نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ اگر اسے اپنے دوست سمجھے تو آپ سادہ لو ہے اللہ تو سادہ نہیں ہے اچھے یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی مطلب اپنے پاسیو نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ روز اہد کرتے ہیں اللہ سے نخلعو و نترکو من یفجرو ہم چھوڑ دیں گے اس کو ترک کر دیں گے اس سے قطع تعلق کر لیں گے اس سے اللہ جو تیرا اس طرح کا نافرمان ہو کہ تیری میزان کی جگہ پہ اپنی میزان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اچھے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میزان کو اختیار کر لیا اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اس لئے فرمایا جو اپنی میزان جنہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ان کا انکار کرے گا وَيُعْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ کو مانے گا اللہ پر ایمان لائے گا یعنی اللہ کی پھر پوری میزان کو بھی تسلیم کرے گا فَقَدِسْتَنْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَى اس میں مضبوط کنڈا پکڑا ہے آپ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اس مضبوط کنڈے کو پکڑنا پڑے گا اور اس مضبوط کنڈے کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے شرط کیا ہے یہ کمزور کنڈا چھوڑو پہلے یہ باغیوں والا کنڈا چھوڑو یہ جو سہارا بنایا ہوا ہے جہاں سمجھا ہے میری نوکری لگی ہے میں یہاں سے کھا رہا ہوں یہاں سے پی رہا ہوں یہاں میرے تعلقات ہیں یہاں میرے کاروبار ہیں اس سے یعنی بڑھ مشکل کام ہو گئے نا یہی امتیان ہے یہی امتیان ہے اس میں جو سرخ روح ہوا اس نے ان دیکھے خدا پر توقل کر کے یہ دیکھے بالے جھوٹے خداوں کا انکار کیا ہے تاوت کا انکار کیا ہے اس ان دیکھے خدا کو مانا ہے یہاں پتا چلا یہ سچا مومن ہے اور اگلی بات کیا ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹی میزان نصب کی ہیں ان کو اس جھوٹی میزان کی غیرت بھی ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتی ہے تو اگر جھوٹی میزان والے اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں تو سچی میزان والوں کو بھی ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگانا چاہیے اسی کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ اس ایڑی چوٹی کے زور کا ہی نام ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے جس کا مطلب ہے وہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھو یہ میں نے کامل کی در سے نکالا اس لیے کہ بات ایمان والوں ہی سے کی گئی ہے تو ایمان والے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے ابھی کوئی قالت العرب و آمننا کن لم تو منوں کی کیفیت ہو خطاب تو ان سے بھی ہو سکتا ہے لہذا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اس ایمان کے اندر سے شک ختم کرو یقین والا ایمان تومنون باللہ و رسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و آنفسکم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے معلوم اور جانوں کے ساتھ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو اس تجارت کے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچ سکو گے امتیان بھی ہی عذاب سے بچنے کی شرائط بھی ہے تو اس لیے فرمایا وہاں پہ بڑی عجیب بات آئی اللہ نے بیان کر دی کہ میزان بھی اتاری و انزلن الحدید و لوحہ بھی اتارا ذرا آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے رسول بھیجے روحانیت کتاب بھیجی روحانیت میزان بھیجی روحانیت یہ لوحہ کدھر سے بیچ میں آ گیا میں پھر پڑھ دیتا ہوں ذرا آپ کو تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ یہ کتابوں کے ساتھ لوحہ بظاہر تو جوڑ نہیں جوڑتا ہے نا بھئی یہ کتابیں یہ روحانیت یہ تقدس یہ اللہ کی لوحہ لگانا اللہ سے محبت کرنا یہ تو پیروں کا کام درویشوں کا کام اللہ والوں کا کام ربانیین کا کام یہ لوحہ کوٹنا تو لوحہروں کا کام تو یہ دو لوحوں کا آپ اس میں جوڑ کے آئے اس کا جوڑ یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط میزان نصب کی ہوئی ہے وہ اتارنے نہیں دیں گے وہ اللہ کی میزان کو نصب ہونے نہیں دیں گے تو اللہ نے لوحہ بھی ہوتا رہا ہے وہ اچھی تشریح کی ہے کسی نے کہ چار کتابیں پنجوہ آیا دنڈا تو وہاں دنڈا نہیں ہے پنجوہ آیا لوحہ جس کا مطلب کیا ہوا اس لوحے کی طاقت کو کام میں لاکر اللہ کے دین کو غالب کر دو اللہ کی ترازو کو نصب کر دو اس میزان کو قائم کر دو اس کے بغیر نہیں ہوگا سمجھ آئی نا اس کے بغیر نہیں ہوگا دیکھئے ایک آدمی جو انبائسٹ ہے اس کے کوئی مفادات نہیں ہے اس کو آپ نے بات سمجھائی وہ سمجھ جائے گا قبول بھی کر لے گا جس آدمی کے مفادات ہوں وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو نمرود کو سمجھ نہیں آئی تھی بلکل آگئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرون کو سمجھ نہیں آئی تھی قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا رہا ہے فیرون یہ تو بن رہا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آئی تجھے خون پتہ ہے جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہیں اچھی طرح جانتا ہے یہ جیسے ہمارے ہم پریزنٹ پرفیکٹنس نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہے پرفیکشن ہے اس کے اندر پوری طرح پتا ہے تجھے یہ جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آسمانوں اور زمین کے رب کی دعوت ہے تجھے پتا ہے اس بات تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں اوپر سے ڈرامے کر رہا تھا کہ جیسے تجھے سمجھ نہیں آئی تو فیرون کو بھی پتا تھا نہیں مانا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو کیا یہود کے علماء کو نہیں پتا تھا نہیں مانے اچھا جب محمد و رسول اللہ نے دعوت پیش کی تو ابو جہر کو نہیں پتا تھا اور جب آپ مدینہ تشریف لے کے آئے تو یہ یہودی یہاں بیٹھے ہوئے کیوں تھے کہ آخری نبی آئے گا جب نبی آیا تو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہی نبی ہیں تو کیوں نہیں مانے وہ جو اپنے مفادات کی میزان بنائی ہوئی تھی نا یہ میزان ادھر چپتی تھی ادھر چوٹ لگاتی تھی تو نہیں مانے تو اس کا مطلب کیا ہوا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادام پہ کلام نرم و نازد بے اثر اب نادام کی جگہ پہ یہاں مطلب پرست لے لیجی جس کے مفادات ہوتے ہیں وہ بات نہیں مانتا کبھی نہیں مانتا جانتے بوجھتے نہیں مانتا کیونکہ اس کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے اس کی چودرات پہ لات پڑتی ہے اس کے شملے پہ لات پڑتی ہے اس کی ناک کٹی ہے وہ نہیں مانتا یہ دنیا کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں نہیں مانتا تو جب نہیں مانتا تو اب آپ ساری زندگی تبلیغ ہی کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ کو یہ نظر آئے گا آپ نے تبلیغ کیے ہر ایک کو سمجھایا بار بار سمجھایا کئی بار سمجھایا ہر طریقے سے سمجھایا ہوں علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال سمجھایا ان کے پاس اتنے لوگ نہیں بن سکے لہذا فرشتے آئے اور انہوں نے سب کو غرب کرتے محمد الرسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں بہت سے لوگ تیار ہو گئے اللہ نے حضور کی پارٹی بنا دی یہ حضب اللہ ہے اللہ کی پارٹی ہے اس حضب اللہ کو اللہ نے اس شیطان کی پارٹی کے ساتھ ٹکرایا لوہا لوہے سے ٹکرایا یہ لوہا لوہے سے ٹکرایا یہ سورہ حدید ہے نا اس سے اگلی سورت ہے سورہ مجادلہ اس سورہ مجادلہ میں آگے جا کے شروع تو وہ مجادلے سے ہوتی ہے لیکن اس میں مخاددہ بھی آ جاتا ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لوہے سے اپنا لوہا ٹکراتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اپنے لوہے کو ٹکراتے ہیں مخاددہ یعنی لوہے کو لوہے سے ٹکرانے ہیں تو بدر میں لوہے کو لوہا ٹکرایا نہ پھر اہر میں لوہا لوہے سے ٹکرایا نہ اور یہ آٹھ سال ٹکراتا رہا ہے یہاں تک کہ ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر یا دماغوہو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے یہ جو کہتے ہیں باطل چلا گیا تو باطل کیسے چلا جاتا ہے اس کا بھیجا پھار دیتے ہیں اس کی ننجھ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ ٹکرا ہوتا ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ کون اللہ والا ہے اور کون اندر سے بے ایمان ہے اوپر سے تو بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ میں اللہ والا ہوں لیکن تین سو بندوں کو واپس لے کے جو آ جاتے ہیں جزبہ اوہد سے تو پتا لگ جاتا ہے یہ اللہ والا نہیں تھا یہ اس کا بے روب تھا کہ میں اللہ والا ہوں یہ اللہ والا نہیں تھا اس چیز کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مت سمجھو کہ اللہ تعالی تمہیں اس حال میں چھوڑ دے گا جس حال میں کہ تم ہو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کیا کرے گا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْطَيِّبُ جب تک کہ طیب میں سے خبیص کو نکال کے الادہ نہ کر دے چھوڑے گا نہیں تمہیں اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بحث ہے ہمارے پاس وقت وہ تنگ رہ گیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی شیطانوں کو کیوں موقع دیتا ہے اللہ تعالی ابو جنو کو کیوں طاقت دیتا ہے اللہ تعالی بشوں کو کیوں طاقت دیتا ہے وہ ہمارے سروں پر بدماشوں کو کیوں مسلط کرتا ہے ان کو اتنی طاقت کیوں دے دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جیسے ابھی یہ ٹرانسجنڈر والا بنایا ہے اللہ نہ چاہتا تو یہ نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی ایسے دغاباز فرادیے دانشور کیوں کھڑا کر دیتا ہے جو ترہ ترہ کے فلسفے بنا کر ہمیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے اے نبی آپ چھوڑ دیجئے دفع کیجئے ان کو اور جو افترہ انہوں نے کیا اس کو بھی چھوڑ دیجئے تو اللہ کیوں چاہتا ہے یہ اللہ یہ ماحول بناتا ہے جب یہ ماحول بنتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کون اللہ والا ہے اور کون اس مشکل حانات میں بھی اللہ کے دامن کو چھوڑتا نہیں اسی سے تو پھر ان کا حق پرست ہونا ثابت ہوتا ہے آزمائش سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والا کون ہے اس کے بغیرے دیکھیں امتیان ہے نا تو امتیان اس طرح ہوتا ہے ایک طرف کفر ہوتا ہے وہ فیرون کی صورت میں ہوتا ہے آگے سمندر ہوتا ہے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مارے گئے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے غزوہ اخضاب ہوتا ہے گر جاتے ہیں رفعہ حاجت کے لئے بھی نہیں جا سکتے ہر طرف دشمنی دشمن ہیں جب یہ صورت بنتی ہے تو بندہ کہتا ہے مَا وَعْدَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وُرُورًا اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے جب یہ صورت بنتی ہے اسی صورت کو دیکھ کے دوسرا بندہ کہتا ہے ہَذَا مَا وَعْدَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا سیچویشن ایک ہے حالات ایک جیسے ہیں آزمائش ایک ہے مصیبت ایک ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹ بولا دوسرا کہتا ہے یہی کہا تھا چھانٹی ہوئی کے نہیں اللہ نے خبیص اور طیب کو علیدہ علیدہ کر دیا یا نہیں کر دیا یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ ابھی جمعہ پہ آنے سے پہلے بھی ایک نوجوان کا خون آیا کراچی سے وہ اس قانون پہ ملدہ وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے ہم کدھ جائیں گے ہمارا کیا بنے گا اللہ کے سامنے ہماری پیشری ہوگی تو بہت سے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہوگا بھی تو میرے بھائیوں دنیا اللہ نے امتیان کے لیے بنائیے اس میں یہی امتیان ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں ابو جہل اسی لیے کھڑے کیے جاتے ہیں یہاں نمرود اسی لیے پیدا کیے جاتے ہیں یہاں شیطانوں کو اسی لیے موقع دیا جاتا ہے تاکہ خبیص اور طیب کی چھانٹی ہو جائے پتہ چلے لائن کی اس طرف کون ہے اور لائن کے اس طرف کون ہے جو ہی بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ اسے لیس تو نابود کر دے جو ہی بندہ گناہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے الڈا لٹکا دے جو ہی بندہ گناہ کرے اسے کینسر لگا دے تو پھر گناہی کوئی نہیں کرے گا سارے فرشتے بن جائیں گے تو امتیان کیسے ہوگا تو اللہ سے وہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جو اللہ کی حکمت کے منافی ہے جو اللہ کے منصوبے کے مخالف ہے ہاں اللہ سے استقامت مانگیں کہ ان مشکل حالات میں ان بری حالات میں بھی ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھے اور دائم رکھے اب میں پانچ منٹ جو رہ گئے اس میں آخری بات آپ کو سنا دوں یہ جو امید کی بات ہے یہ چھانٹی اللہ کب کرتا ہے ہمیشہ یہ چھانٹی نہیں ہوتی ہے دنیا چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی وقت آتا ہے کہ حالات میں بہت سختی آ جاتی ہے تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے مصیبتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں پریشانی آنے شروع اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں ظلمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ظلم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب یہ شئے ہوتی ہے تو ایک بات سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بڑا کرنے والا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا کرنے والا ہے وہ بڑا کرنے کے لئے وہ بندوں کو چھانٹنے والا ہے یہ جو موجود ہیں ان کو گرانے والا ہے کسی نئے کو جو ہے امامت دینے والا ہے جن کو امامت دینے والا ہے پہلے ان کا امتیان لے رہا ہے کہ وہ اس کے قابل ہو جائیں تو خات میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اگر خام لوگ آئیں گے تو وہ اچھی طرح سے قیادت نہیں کر سکیں گے وہ اسلام کی اس طرازوں کو نصب نہیں کر سکیں گے وہ اپنے جو بھی پریشانی ہیں یا جو بھی پریشر آئے گا اس کے آگے لیٹ جائیں گے مضبوط لوگ آئیں گے توانا لوگ آئیں گے ہمت والے لوگ آئیں گے حسنے والے لوگ آئیں گے تو وہ استقامت کا مظاہرہ کر سکیں گے تو پہلے ان کا امتیان ہونا ضروری ہے نا کہ وہ قابل ہیں کے نہیں ہیں جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو تو پختہ کیسے ہوگا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَادِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ پختہ اس طرح ہوگا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو اس سب پر صبر کرنے ہیں ان کو خوش خبری دے دیجئے تو جب بھی ایسے حالات بنیں کہ جس میں ایمان کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والا دور اسلام کا ہے بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح و نزدیک آ رہی ہے آزمائشوں سے جی نہ ہارے ہیں آزمائشوں سے حمد نہ ہارے ہیں آزمائشوں سے پریشان نہ ہوں یہ آزمائش تبیہ آتی ہے کہ جب کوئی سوہانہ مستقبل بہت قریب آ چکا ہوتا ہے اور اس کی خبریں دیئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ہمارا دین ہے اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا یہ ان کی خواہش ہے کہ اپنے موں کی پھوکوں سے اسے بجا دیں اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا کافر جتنا مرضی زور لگا دیں جتنا مرضی نہ پسند کریں اس طرازوں کو نصب ہونے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اللہ نصب کر کے چھوڑے گا ہو کے رہے گا لیکن اس سے پہلے جن ہاتھوں سے کروانا ہے ان کی تربیت کرے گا ان کو جو ہے نا وہ آگ اور خون کی وادیوں سے گزارے گا تاکہ وہ پختہ لوگ بن جائیں تو اس عمل سے اب ہم نے گزرنا ہے یہ گزر بھی رہے آگے بھی گزرنا ہے جو استقامت کا مظاہرہ کرے گا وہ طیب گویا چھٹ کے علیدہ ہو گیا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آئندہ کے لیے جو آنے والا دور ہیں اس کے حرابل دستہ بنیں گے اللہم اکبال نے اس آنے والے دور کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور وہ قرآن و حدیث کی یوں سمجھئے شارو پر وہ ساری بات ہے کہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ فرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے اور یہاں توحید کا لحظ چونکہ آیا ہے تو آگے توحید کے نام پر کچھ خطنے بھی آنے ہیں تو میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ توحید وہی موتبر ہے کہ جو پڑھائی ہے محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو منہا کر کے توحید اگر کوئی عیسائی پڑھائے تو وہ توحید نہیں ہے توحید اگر کوئی یہودی پڑھائے تو وہ توحید نہیں ہے توحید کوئی کاندیانی پڑھائے تو وہ توحید نہیں ہے تو توحید کے چکر میں بھی پڑھ کر اپنے ایمان کا جو ہے نا وہ دھیلہ نہ کرائیے گا ہمارے ہاں وہی توحید موتبر ہے اور اللہ کو بھی وہی توحید پسند ہے کہ جس کی مجسم صورت ہمیں نظر آتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں با مصطفیٰ برسان خیشرا کے دی ہماعوس گربعون رسیدی تمام بولابیس آپ کی ساری محنت ساری جد و جہو ابو لہب کی جد و جہو بن جائے گی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہو کے تابعے لئے ہیں اور دین آپ نے محمد الرسول اللہ سے ہٹ کر سکھا ہے یا بنایا ہے اس لئے کہ ویدت ادیان کا جو نیا فتنہ آ رہا ہے اس فتنے کی بنیاد توحید ہی کو بنایا جا رہا ہے اور توحید کو بنیاد بنا کر بڑا آسان ہے آپ قادیانیوں کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں توحید کی بنیاد پر آپ سکھوں کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں توحید کی بنیاد پر آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں تو توحید کے لفظ سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا ہماری توحید وہ ہے کہ جس کے مولم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عاملی صورت آپ نے پیش کی ہے ہماری زندگیوں میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تابع داری ہے سنت کی تابع داری ہے تو یہ توحید مطبر ہے وگرنہ یہ توحید گپ شپ کی توحید ہے زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اگر آپ کی عملی زندگیوں میں اس توحید کا ظہر نہیں ہوتا ایک علمی مسئلہ بن جائے گا تو علمی مسئلہ خود ایک گمراک وہ اپنی باتوں کی مین میخ نکالنے میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے کھیل رہے ہیں باتوں کے ساتھ وہ شہ بن کے رہ جائے گی اس کی عملی صورت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے پیش کی ہے اتباع رسول یہ ہے ہمارا دین اس سے ہٹ کر ہر شیف ہتنا بن جائے گی تو بہرحال جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین نے تو آنا ہے لیکن جن ہاتھوں سے آنا ہے پہلے ان کی آزمائش ہونی ہے پہلے ان کا امتیان ہونا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں امتیان کیسے ہوگا مشکلیں آئیں گی مسئلتیں آئیں گی پریشانی آئیں گے دکھ آئیں گے مسائب آئیں گے تکالیف آئیں گی جان کا نقصان ہوگا جو اس سب پر ڈٹے رہیں گے جمعے رہیں گے یہ اہل ایمان جن کو اللہ نے خوش خبری دیئے اور ان کے ذریعے یہ سے دنیا کی کائا کلب ہوگی انقلاب آئے گا دنیا میں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا ظہور ہوگا یہ وہ طیب ہیں جن کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ساری امتیان بھیجے اللہ تعالی ہمیں یہ طیب بننے کی توفیق عطا فرمائے اکولو کولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمان